ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو آزرکا زائکا تو آج میں آپ نے لائیوں پینگولی آلو فش کری بہت ہی ٹیسٹی سی یہ فش کری لگتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا ہے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں پیاسی مچھلی لیے ہم نے یہاں پر اور اسے اچھے سے ہمیں صاف کرنا ہے رگڑ رگڑ کر کیونکہ اوپر سے بہت ہی چکنی ہوتی ہے تو اسے ہم پہلے چاپو کی مدد سے مطلب چاپو سے اس کو اچھے سے ہم کلین کریں گے اس کے بعد ہم اس پر آٹا بھی ڈالیں گے اور اچھے سے اس کے آٹے سے مساج کر دیں گے تاکہ اس کی ساری گندگی چکنا ہاتھ اوپر کے سب ساف ہو جائے پھر ہم اس کے پیسز بنائیں گے بہت ہی مشکل سے اس کی پیسز بنائیں گے بہت چکنی مچھلی ہوتی ہے اور اسے پکڑنے میں بہت دقت آ رہی تھی کیونکہ اوپر سے بھی چکنی ہوتی ہے اندر بھی اس میں کافی فیٹ ہوتا ہے فرینڈس ہم نے اور بھابی نے مل کر اچھے سے اس کی پیسز بنا لی تھی چھورا بٹ چاکو گیچی سب کے استعمال سے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھی سے پیسز کٹ گئی ہیں پتھلی پتھلی سی اور یہ ملڈی بھی ہم لوگوں نے کٹ لیا ہے دو ٹکڑوں میں فرینڈ مچھلی تو ہم نے دھل کر ساف کر لی تو اب ہم بنائیں گے بینگولی آلو فش کری جس کے لیے ہم نے پہلے فش کو اور آلو کو نمک سے اچھے سے مساج کر لینا ہے اس کے بعد ہم اسے فرائی کرنا ہے تو اس کی مساج کر لیتے ہیں ہم نمک اور ہلدی کے ساتھ لگا لیے اب اس پہون فرائی کریں گے یہاں سرسو کے تیل کا ڈیوز کرنا ہے زیادہ نہیں ڈالیں کیسے کچھ سوچے سبجی میں نہیں ہوتا تو ہم کم تیل میں ہی مسجل کو فرائی کریں گے کیونکہ ہمیں بہت پکورا فرائی نہیں کرنا ہے ہلکا ہی فرائی کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی گری بھی تیار کرنا ہے تو تیل گرم ہو جائے گا کرنا ہے ماشاءاللہ ہماری مشلی اگر ہے فرائی ہو چکی ہے اسی طریقے سے باقی کو بھی ہم فرائی کر لیں بس اتنا ہی فرائی کرنا ہمیں کہ ہمیں اس کا سالن بنانا ہے اسی طریقے سے میں آلو کو بھی فرائی کر لوں گی اس کے بعد اسے سالن میں اُبال کر پکا لینا ہے تو اس کو بھی میں فرائی کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ یہاں میں بنانے لگی تھی پرینچ فرائی کیونکہ میری بیٹے نے سوچا کہ میں فرنچ فرائی ہی بنا رہی ہوں اور وہ ضد کرنے لگا خانے کیلئے کیونکہ اس میں تھا مچھلی کا تیل اس لیے میں نے اسے دوسرا بنا کر دیا تھے ہاں پٹا فٹس میں نے اس کی فرنچ فرائی کی بیدی کر دیا اور فائنجلی جو ہے ہمارا ماشا اللہ مچھلی سے بھی جو ہے فرائی ہو چکا تھا تو اب یہاں میں نے تیل کے اندر ڈالا ہے میتھی کا تڑکا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ادھر گلیسن کا پیسٹ اس کو ہم تھوڑی دیر بھون لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ اور سالنی مرچی پاوڈر ہے اور یہ ہلدی پاوڈر ہے اسے بھی ہم ڈال کے اچھے سے ملا لیں گے تھوڑی دیر ہم اسے بھون لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے موٹے موٹے کٹے ہوئے ایک ٹماٹر آپ ٹماٹر بھی ڈال دیں اور میں ٹماٹر کے ساتھ ایملی بھی ڈالوں گی تو بہت اچھا تیزت آتا ہے تو پہلے میں اس میں آلو ڈال کے اسے بھون لوں گی اور پھر اس کے بعد میں ایملی ڈالوں گی ہم اس میں ڈال سکتے تھے تو ہم اسے ہم오 люд را سکتے ہیں اور اس نے پھر اسے بھون پھلایا پکا لینا ہے اسưởngہ یہ پھر پ upper بھی چاہیے تکنیس چاہیے پہلے آپ اس کو پکنے اس کے بعد آپ کو ڈال سکتے ہیں تو امیلی کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی دیر اور پکنے دیتے ہیں تاکہ امیلی اور ٹماٹر کی کھٹاس اس کے اندر آج ہے آلو بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے تو ہم ساتھی مچھلی کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مچھلی کو پکنے دیں گے اس کے بعد کڑھائی کو اس سے ہلاتے ہیں سارے میں مسائل کو ملا لیں گے تاکہ سب چگہ یہ بہت جائے آپ کرچی سے چلائیں گے تو یہ ٹوٹنے لگیں گے بہت ہی نازف ہوتی ہے مچھلی تو ہم اسے اچھے سو بھالانے کے بعد اس میں آپ ہری دھنیا پتہ وطہ ڈال دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری پینڈھولی آلو فشکری چھت پٹ سے تیار ریسپ کو افکار کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پریس کے بھی نوٹیفیکیشن کے لیے اور چلتے ہیں مارکیٹ سو فرینڈ ہم مارڈ کے اندر آ چکے یہ ہے وی مارڈ اور یہاں سب سے پہلے آپ کو نیچے میں مین سیکشن مل جائے گا اور یہاں بھی سب وو لنز کے ہی کپڑے لگے ہوئے ہیں باقی کورٹن بھی لگے ہوئے اندر کے سائیڈ وہاں آپ کو شرٹ وغیرہ پینڈ چینس مل جائے گے سامنے شوز لگے ہوئے ہیں لیڈیز سیکشن کے بھی ہیں اور چینس کی مکس رکھے ہوئے ہیں بچوں کے بھی ہیں اور میرا بیٹا آتے ہیں اس کو شوز ہی ہر جگہ چاہیے پہلے تو وہ اسی کے خوج میں لگ گیا ہوا ہے پھلال یہیں پر آپ کو کچھن کے بھی برطن مل جائیں گے بہت اچھے اچھے برطن اور سستے میں مل جاتے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں آپ کو سب کچھ مل جائے گا اس سیکشن میں آپ کو سٹیل کے کڑھائی ہے پلیٹس ہے لنچ باکس ہے اور اس طریقے چھوٹی چھوٹے بغونے ہیں چھوٹی سی پیاری سی کڑھائی ہے سب ہی کچھ آپ کو مل جائے گا ہلکی ویٹ میں ہے یہ اور سب میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا تو ضرور آئیے گا ایک بار اور دیکھیں گا یہاں پر بہت اچھے چاہ سامان ہے یہ دیکھیں کب بھی ہے تو چلی آگے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے مسالے کے ڈبپے وہ بھی بڑے بڑے اور اچھے کانٹیٹی میں آپ کو اس میں مسالے رکھنے کو ملیں گے اور یہ buy one get one ہے اور 250 میں آپ کو دو مل جائیں گے تو بہت اچھے پرائز میں آپ کو مل جائے گا یہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو transparent container بھی ملیں گے اس کے اندر دو container اور رکھے ہوئے ہیں یہ بھی discount میں ہے اور ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا colorful container water bottle بھی آپ کو مل جائیں گے ہر طرح کے اور یہ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے bottle ہے اور رنگ برنگے سے ہے تین تین combo میں بھی آپ کو مل جائیں گے سنگل بھی مل جائیں گے اور فیلال ان کو shoes مل گیا اور ہم دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں shoes ان کا گر بھی گیا اور یہ کیسرال بھی ہے سفر discount آپ کو ملے گا آپ ضرور آئیے discount کا لاب اٹھائیے اور نہیں کچھ تو کچھ کھانے کے لیے چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہی دیر دیرے یہ کیا کیا ہے یہاں پر موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی تم پر دکھ�를 رہے ہیں بندے کم پر رہے ہیں کیونکہ کوئی ہی نہیں ہم روگ ہیں اور ایک تو اور کوئی آیا تھا وہ چلے گئے یہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیکن ابھی تو سب سن ناتا ہم لوگ بھی گھومی رہے ہیں تینیرہیں بچوں کے لئے اچھے اچھے رولینڈریس مل جائیں گے لڑکے وڑکے سنو کے اور ہم لوگوں کے لئے بھی مل جائے گا تو دیکھیں کافی اچھے اچھے ورائٹی سے ہاں لگے ہوگی ہیں اور اچھے خاص سے ڈسکاؤنٹ میں ہیں تو آپ ضرور آئے گا بھی یہاں بھی ہائے بول رہا ہے اور اسے بھی ہائے بولنے کے لئے بول رہا ہے تو دیکھیں بس گھوم رہا ہے تو گھوم رہا ہے یہاں پھر آپ کو سرچ سرچ مل جائیں گے اس پہ بھی آفر ہے تو ضرور آئیے یہاں وزٹ کیجئے اور مارکٹ کیجئے تو سب پہ آفر چل رہا ہے فی الحال سب پچھوں کے ہی آپ کو دور دور تک پچھوں کے ہی آئٹم آپ کو دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کچھ ممی کے بھی آئٹم سے یہاں سرٹر و لنسو لور آپ کو سب مل جائے گا ویسے بھی مارٹ میں تو سب ملتے ہیں تو دیکھیں ٹوائس ایکشن بھی بہت چھوٹا سا ہے تو مجھے بہت خوش ہوئی کہ یہاں ماہی کے دل کا کچھ بھی نہیں ملا تو میرا پوکٹ ٹیل آنے ہی ہوا اور مجھے کچھ ہر ایتنا بھی نہیں بڑا فالدو کا سامان تو بہت کبھی ٹوائس رہا تھے اور یہاں پہ پینٹ رہا بھی تھے یہ لیڈیز کے ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے پینٹ ہے اور یہاں یہ کتے کے پنجو والے پیک لے کر بہت بھی خوشی خوشی سمائل نہیں دے پارے کیوں کی ماسک لگا ہے اور یہاں بھی بھی بیکس اگرہ لگے اچھے پولٹی کے تھے کبھی ہے مطلب ویٹ و تھائیس کا بہت زیادہ بھاری بھاری سے تھے تو یہ دیکھیں یہ اوپر بھی بیگ لگے ہیں اچھے ہیں اپسورت ہے دیکھنے میں تو یہ بڑے سائز کے بیگ ہیں اس میں آپ ایک چھوڑے کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں کہیں اگر آپ کو ایک دو دن کے لیے جانا ہے تو کچھ سامان تو آپ کی اس کے لئے آئی جائیں گے تو فرنڈز بیگ بھی تھے اچھے اچھے تھے کہ ٹوائس میں نے کہا تھا نا بہت کم ہے تو واقعی بہت کم ٹوائس لگے ہوئے تھے اور بہت ساری بچوں کے جس کوئی سے ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم ہی دکھ رہے تھے تو کچھ تسلیل ہی چلو کچھ فالتوں لگ لینے نہیں کے لئے جو زید ہوتا ہے وہ نہیں کریں گے ٹیڈی بھی دو ہی تین بیٹھے تھے بیچار کین کہا کریں بچار تو چل نہیں رہا ہے کہا ہم لوگ باہر نکل گا بائٹے ہم بھی گھوز کے بائٹے ہوئے اندر تیا مائرہ نے بہت کوشش کی کچھ پسند آجا لیکن کچھ نہیں پسند آجا کہ بہت کم قوانٹیٹی میں یہاں یہ سب رکھے ہوئے تھے تو شکر تھا موسیقی 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 سارے چیز آپ کو مل جائیں گے شہد مل جائے گا چوکلیٹ سیرف مل جائے گا سبھی کچھ یہاں مل جائے گا تو کافی گھومتے گھومتے ہم لوگ ہو گئے تھے بور تو اب کہاں بس یہ دل مانگے مور چلو گھر کی اور تو ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف تو یہاں سے ہم نے ایکسٹ کیا ہے باہر کی طرف کچھ ہم نے کھانے پینے کی سامان لی ہے بس اس کی پیلنگ کر آئیں گے اور پھر نکلیں گے گھر کی طرف تو جھٹ پٹ ہم چلتے ہیں نیچے اور فٹا فٹ کرواتے ہیں بیلنگ اور کرتے ہیں ٹا ٹا بائے بائے تو ہم آگے ہیں بیلنگ کے لیے چلتے ہیں تو فرینڈ سے آئیں انہوں نے ریپر وغیرہ سب نکال کر رکھ دیا ہے اور ہمارے چوکلیٹ کو ایسے بلکل پلین کر دیا پتہ ہی نہیں چلے گا کس پرینڈ کا چوکلیٹ تھا کہاں کس اینسر لگا ہوئے تو چلو فیلحال ہم چلتے ہیں گھر کی طرف اور آپ کو اگر آج کا بلوگ پسند آئے گا تو آپ کو کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور بیل ایکن پریس کرنا نوٹیفیکیشن کے لیے اللہ حافظ